ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن کی اتداء اور ارتقاء ٹیلی ویژن بنیادی طور پر دو الفاظ کا مرقب ہے یعنی ٹیلی جو یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دور یعنی فاصلے کے ہیں اور دوسرا ویژن جو کہ ایک لاتیری لفظ ہے جس کے معنی دیکھنے کے ہیں ٹیلی ویژن کا وجود ایک خاص عرصے کے دوران مختلف سائنسدانوں اور انڈینئروں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جن میں نمائی نام امریکی سائنسدان سی ایف جیکلز اور دوسرا برطانوی سائنسدان جے ایل بارڈ کا قابل ذکر ہے لیکن بارڈ نے جو الیکٹرو مکینک سسٹم تیار کیا تھا اس کو ولاڈی میر روکن اور فرانس ورث کے جدید الیکٹرونک سسٹم نے پیچھے چھوڑ دیا بنیادی طور پر روکن ہی ٹیلی ویژن کی ایجاد کا پیش رو تھا جس نے ٹیلی ویژن میں نشر کیے جانے والے سگنل کے ٹرانس میٹر اور ریسیور ایجاد کیے تھے ٹیلی ویژن کی ایجاد کا ابتدائی تمانہ انیس سو بیس یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا اپریل انیس سو انتالیس میں ہونے والی ورلڈ فیر کے دوران نی جارک میں آر سی ایک ایک ملازم نے عوام کو دو گھنٹے کے دورانیے کی بلیک اینڈ وائٹ نشریات پیش کی جن کو این بی سی نے تیار کیا تھا برطانیہ جو سائنس کی دنیا میں سب سے آگے تھا دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاری کے نتیجے میں دیوالیا ہو گیا تھا لہذا اس میدان میں وہاں کے سائنسدان کوئی قابل ذکر ایجاد نہ کر سکے انیس سو پچاس تک ترقی آفتہ قوام ٹیلی ویژن کی نشریات سے اچھی طرح آشنا ہو چکی تھی اور ٹیلی ویژن دنیا کے تیز ترین ذرائع ابلاغ کے طور پر سامنے آ چکا تھا انیس سو بیس تک تیسری دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک میں بھی بقاعدہ ٹی وی کی نشریات شروع ہو چکی تھی جن میں کئی نو مولود اسلامی ریاستے بھی شامل تھیں جن میں لیویا مصر قطر ایران افغانستان ترکی بھی شامل تھے موسیقی